اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنے سپرارٹ ایرو ہیڈ سے ملواؤں گی یہ بہت خوبصورت ایک پودہ ہے ایرو ہیڈ اس کا نام ہے اور سنگونیم فیملی سے یہ بلونگ کرتا ہے اس کے پتے تھوڑے ٹاکسیک ہوتے ہیں اس لئے بچوں کی پہنچے اور انیمال سے رکھیں گھر میں پیٹ ان سے تھوڑا کیئر کیجئے اور جب اس کے ساتھ آپ اس پرانچ کے ساتھ کوئی کام کریں یعنی اس کی پروپوریشن کے لئے تو پھر بعد میں اچھے سے اپنے ہاتھ دھولیں اور دوسری بار یہ بہت خوبصورت پرانٹ ہے اور اس کے کافی بڑے لیوز ہو جاتے ہیں ابھی یہ مٹی میں بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے کافی اس کے نئی برانچیز نکلی ہوئی ہیں نئے لیوز نکل رہے ہیں تو اب میں اس پرانچ کو ایک سے دو کرنے کے لئے اس کی یہ برانچ کٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں ہی سوچ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ پانی میں گروہ کر کے دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے پانی میں اس کی کٹنگ لگاتے ہیں اس کی پروپوگیشن پانی میں کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزل نکلتے ہیں دیکھیں اس برانچ کو اس میں بھی کافی لیوز نیو نکل رہے ہیں تو میں اسی برانچ کو یوز کروں گی کیونکہ دیکھیں جب ہم اسے یہاں سے کٹ کر لیں گے نئی برانچ نکل آئے گی اور آلڑی گرین ہے یہ نکل رہی ہے اس کی مٹی بھی آپ بلکل ایسی سیم جیسے باقی پودوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ویل ڈرین ہو اور ہولز ہو اس کے پورٹ کے نیچے اور جب پانی اس کو چاہیے یعنی جب آپ کو لگے کہ اس کی اپر لیئر جو ہے مٹی کی سوک گئی ہے فنگر ٹچ کر کے آپ دیکھ لیں کہ یہ سوک گئی ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اس وقت اسے پانی دیں اس کے علاوہ اس کو پانی نہ دیں اور سب سے اس کی اچھی بات یہ بیوٹی بہت دیتا ہے خوبصورت بہت لگتا ہے گھر میں پڑا ہوا اور دوسری بات یہ ائر پیوری فائی کا بہت اچھے سے کام کرتا ہے جو کیمیکلز اور جو بیڈ ہوا میں ہوتے ہیں کیمیکلز ان سب کو یہ پیور کرتا ہے تو دوستو چلو اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کی برانچیں کٹی ہے جس میں یہ دیکھیں نوٹس ہیں اتنی میں پانی کے اندر ڈال دوں گی یہ اس کی نئی برانچ یہاں سے نکل رہی تھی اب دیکھیں پانی کے اندر برو کرنے کے بعد یہ برانچ یہاں سے نکلتی ہیں یہ نئی روٹس کتنے دن میں نکلتی ہیں انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی تو ابھی میں یہ آپ کے سامنے پانی میں لگا رہی ہوں نورمل واٹر چاہیئے اس کو اور کوئی اس کو کسی اینگل میں کٹنے کی ضرورت نہیں نورمل جس طرح آپ نے کٹا ہے آپ اس طرح اسے کٹنے اب اس کو سٹینڈ کرنے کے لئے تھوڑا سی پیبلز میں اس میں ڈالوں گی تو اس سے پہلے ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا بس تین نورٹس کے تک پانی آگیا ہے میں نے چھوڑ دیا اب میں اس میں تھوڑا سی پیبلز وغیرہ ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سٹینڈ ہو جائے اس سے میں نے تھوڑا سا پانی کم کیا کیونکہ جب ہم اس میں یہ پیبلز ڈالیں گے کیونکہ یہ تھوڑے ہیوی ہیں تو تھوڑا آپ نا پہلے اسے نکال لیتے ہیں پھر رکھتے ہیں لیکن ہمارا یہ جو ہے جار ٹوٹنا جائے ابھی تھوڑا سا ہوں تھوڑا سا ہوں تھوڑا 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 یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک اور ڈیکریشن کے پیس بھی بھن گیا ہے اور ساتھ میں یہ ہمارا ایک پلانٹ سے ہم نے دوسرا پلانٹ بھی بنا لیا ہے اب یہ انشاءاللہ گروہ کرے گا اور پھر ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ٹھیک ہے تو دوستو دوبارہ جب شیئر کروں گی پھر میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں اگلے ہفتے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے